بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ڈبلہ ریگولیشن کا اختتام جو ہے اس کا کافی دیر پہلے یورپی یونین نے انانس کر دیا تھا لیکن اس نئے پیکٹ پہ کام جاری تھا جس وجہ سے اس کو ختم نہیں کیا گیا تھا ابھی تک وہی رول ریگولیشن لاغو تھے امیگرنٹس پہ اسائلم سیکرز پہ اس کا تھوڑا سا تعرف کرواتا ہوں پھر چلتے ہیں اس نئی چینجنگ پہ جو کی گئی ہے جو ڈبلہ ریگولیشن تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ اگر کوئی بھی اسائلم سیکر کسی کنٹی میں انٹر ہوتا ہے یورپی یونین کے کسی بھی ملک پہ تو اس پہ پبندی تھی کہ اسی ملک میں وہ اپنا اسائلم اپلائی کرے اسی ملک میں وہ رہے اور اگر وہ وہاں پہ اسائلم اپلائی کرتا تھا تو کل کو اگر وہ چاہتا کسی اور یورپی ملک میں جا کے اسائلم اپلائی کرنا تو وہ کرتا تھا تو پشلہ رکار اس کے سامنے آتا تھا تو وہ پکڑ کے اس کو واپس اسی کنٹی میں بھیج دیتے تھے جہاں پہ وہ سب سے پہلے آیا تھا اور جہاں پہ س اب سے پہلے اس نے اسائلم اپلائی کیا تھا یہ ہے دوہزار تیرہ میں پاس ہوا ہوا ڈبلن ریگولیشن ایکٹ اب کیا ہوا ہے کافی عرصے سے یورپی یونین اس کو چینج کرنا چاہ رہی تھی جس میں کچھ ممالک بہت بڑی رکاورت تھے جس میں ہنگری تھا پولنڈ تھا رومانیا بلغاریا اور کچھ اور ممالک جس میں چیک ریپبلک بھی جو مین کنٹی تھا جس نے اس کی مخالفت کی اب یورپی یونین کے تمام دیگر ممالک یہی چاہتے تھے کہ اس کو جلد سا جلد چینج کیا جائے تاکہ کچھ ممالک پہ بہت زیادہ پریشر تھا وہ اس سے نکل سکیں آپ کو پتا ہے کہ تین چار ممالک ایسے ہیں یورپی یونین پہ جن پہ سب سے زیادہ ڈریکٹلی ایمیگرینٹس کا پریشر ہوتا ہے جس میں پورتگال، سپین، اٹلی اور یونان ہے تو ان چار ممالک نے مل کے بہت زیادہ کوشش کی بہت زیادہ لابنگ کی کہ اس پیکٹ کو جلد سے جلد جو ہے وہ پاس کروایا جائے اب چونکہ پورتگال کو چھ مہینے کے لیے پریزیڈنس شپ بھی مل چکیا یورپی یونین کی اس وجہ سے پورتگال نے اب کام مزید تیز کر دیا اور پچھلے دنوں اس نے چیک ریپبلک اور دوسری کانٹی جس میں ہنگری قابل ذکر ہے ان دو ممالک میں بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ ان پہ پریشر ڈالا کہ وہ اس نئے قانون کو کراہ میں رکاوٹ نہ بنے اس نئے قانون کے مطابق اب اسائلم سیکر اور امیگیا جو ہے وہ جہاں چاہیں اپنا اسائلم اپلائی کر سکیں گے اور جتنی مرتبہ چاہیں وہ کر سکیں گے اپلائی اب چلتے ہیں اس نیوز کی طرف جو کہ آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ یہ سٹارٹ ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے یہ دوستو سٹارٹ ہو چکا ہے اور سٹارٹ بھی اس کانٹری نے کہا کیا ہے جو کہ یورپی یونین کو بنانے والی اور اس وقت یورپی یونین کی سب سے مین لیڈرشپ جو ہے وہی کانٹری کے پاس ہے وہ ہے جرمنی جرمنی نے نئے پیکٹ پہ عمل شروع کر دیا ہے اور کافی زیادہ سالم سیکر کو اس نے لیا ہے طریقہ کیا واضح کیا ہے جرمنی نے اس نے یہ طریقہ کا واضح کیا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی سالم سیکر تھے وہ جا کے چسٹ میں پناہ لیتے تھے تاکہ ان کو پکڑ کے واپس اس کانٹری میں نہ بھیجیا جائے جہاں سے وہ آئے ہیں اور جہاں پہ انہوں نے پہلے اسائلم اپلائی کیا تھا تو ہوتا کیا تھا کہ وہاں پہ جب آپ چرچ میں جا کے پناہ لیتے تھے تو وہاں سے جو جرمن حکومت ہے وہ آپ کو نہیں پکڑ کے نکال سکتی تھی اب کیا ہوا ہے کہ آپ جرمن حکومت نے یہ کہایا ہے کہ بے شاک آپ چرچ میں پناہ لیں لیکن وہاں پہ صرف چھ مہینے تک رہیں پھر ہمارے پاس جرمنی میں آ کے آپ اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو واپس اس ملک میں نہیں بھیجیں گے جہاں پہ آپ نے پہلے اسائلم اپلائی کیا تھا اس میں انہوں نے اس نئے قنون پہ عمل درامت کرنا شروع کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ جرمن حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ چھ منت کا جو قنون یہ بھی ختم کر دیا جائے گا اور ڈرکٹ اسائلم سیکر جو ہیں وہ آ کے جرمنی میں اپلائی کر سکیں گے اور رہ سکیں گے بے شاک انہوں نے پہلے بھی کسی اور کنٹی میں اسائلم اپلائی کیا ہو وہ اکسپٹ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن جرمنی میں نئے سرے سے وہ اپلائی کر سکیں گے اور یہاں پہ رہ سکیں گے یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے اسپیشلی اسائلم سیکرز کے لیے کیونکہ ایک ملک جو آپ کو پتا ہے کہ اٹلی میں سب سے زیادہ اسائلم اپلائی کرنے والے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ پریشر تھا بہت زیادہ راشتہ ہے یہاں پہ نہ صرف اٹالین حکومت بلکہ اسائلم سیکرز کے لیے بھی بہت زیادہ مسلم سہال تھے وہاں پہ کیمپس میں جگہ نہیں تھی وہاں پہ روزگار کے مواقعے نہیں تھے لیکن یہ قانون آنے کے بعد جو اسائلم سیکر ہے وہ اچھے ممالک کی طرف نکل سکیں گے اور وہاں پہ اپنا اچھا روزگار کر سکیں گے اور وہاں پہ اچھی فسیلٹیوں سے انجوائے ہو سکیں گے اور بے شک جرمنی ان ممالک میں سے شامل آئے جہاں پہ بہت اچھی فسیلٹیز جرمنی میں تو دوستو یہ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس نیوز کے آنے کے بعد جو جو دوست اسائلم لینا چاہتے ہیں دوسری کانٹیز میں جیسے کہ جرمنی یا دوسرے ممالک میں وہ اب لے سکیں گے بہت ایزی لیے اور ابھی جرمنی نے انانس کر دیا ہے بلکہ کافی زیادہ لوگوں کو انہوں نے اس طریقہ کار کے ذریعے لینا شروع کر دیا آنے والے وقت میں آپ سنیں گے کہ فرانس بیلجیم ہالینڈ اور باقی کانٹیز جو ہیں انہوں نے بھی اسائلم سیکرز کو ریسیب کرنا لینا شروع کر دیا ہے تو دوستو یہ تھی نیوز ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفرمیشن کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ